کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کیڑا ہے اس میں یہ پچھلے تین سو کروڑ سالوں سے اسی میں سٹک ہے مطلب اسی میں فسا ہوا ہے اور کیونکہ اس میں ہوا داہل نہیں ہو سکتی اسی لئے اس کی باڈی پچھلے تین سو کروڑ سالوں سے ایسے ہی ہے اور حراب بھی نہیں ہوئی مائنڈ بلوئنگ رائٹ تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی امیزنگ فیکٹس کو جانو گے جنہیں سننے کے بعد آپ بولو گے what a fact man کیا بات ہے تو فرنڈز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر وان فنگی lg فنگی یہ سب بھائیوں میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا تو فرنڈز ایک فنگی ہے جس کا نام ہے ویڈز بٹر اور یہ ایک لیونگ آرگنیزم ہے مطلب ایک فنگس ہے تو یہ بلکل ایسے جیلی کی طرح لگتا ہے یہ ایک لیونگ آرگنیزم ہے پر اس کو دیکھو اس فوٹو میں یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جیلی ہو یا کچھ زمین پہ گرا ہو پر فرنڈز یہ ایک لیونگ آرگنیزم ہے اور یہ دنیا کی سب سے یونگ آرگنیزم میں سے ایک ہے اور اس کا نام آپ پھر سے سن لو ویڈز بٹر فیکٹ نمبر ٹو نیچرل جیوگرافک نے ایک دفعہ ایک پوسٹ کی تھی اور اس پوسٹ میں انہیں نے اس ایمیز کو پوسٹ کیا تھا اور آپ اس ایمیز میں دیکھو آپ اس ایمیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیلی فش کے اندر ایک اور فش موجود ہے اور یہاں پر آپ اس کی ہیڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹو ایک آسٹریلین فوٹوگرافر نے انڈر وارٹر بنائی تھی اور پھر اس کے بعد یہ فائنڈ کیا گیا کہ جو اندر والی مچھلی تھی وہ جیلی فش کی مومنٹ کو کنٹرول کر رہی تھی اور فرنڈز ایسا مچھلیوں میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور یہاں تاکہ سائنٹسٹ کی ریسرچ کے بعد یہ پتا چلا کہ بہت سی فشز پہلے بھی اکثر ایسا کرتی رہتی ہیں پر انہیں یہ بات نہیں پتا چلی اور یہ نارمل فش جیلی فش کے اندر اس وجہ سے جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکشن دے سکے تاکہ کوئی بھی بڑی فش اسے کھا نہ لے اور فرنڈز ایسے بہت سارے فشز کے سپیشز ہوتے ہیں جو کہ جان بجھ کر اندر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ دوسری فشز جو کہ ہترناک ہوتی ہیں ان سے پروٹیکشن حاصل کر سکیں ان سے بجھ سکیں اور فرنڈز یہ جو نیو نیو انسیڈنٹس ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے پتا چلتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں سائنٹسٹ ابھی اور ڈیٹیلز بھی ڈونڈ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی سیریس سا انسیڈنٹ ہے اور اسے ذرا دیان سے سننا اسٹریلیا میں ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھا تھا توچانک سے اسے ساتھ والے گھر سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں کہ مر جاؤ تم مر کیوں نہیں جاتے ڈائے مرو اور ساتھ ایسے ہی گھر کے فرنیچر ٹوٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں ایسے جیسے کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہو جان سے تو یہ سب سننے کے بعد ہمسائے بھی پینک ہونے لگے کہ آہیر ہو کیا رہا ہے اس گھر کے اندر تو انہوں نے فوراں سے پولیس کو کال کی اور جب پولیس آئی تو کیا آپ کو پتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا کیا بتا ہوں میں آپ کو دراصل وہ انسان یہ ساری چیزیں ایک مکڑے کے لیے کر رہا تھا مطلب وہ اس مکڑے سے لڑائی کر رہا تھا اسے بگا رہا تھا اور فرینڈز یہ انسیڈنٹ اتنا فنی تھا کہ دی ٹیلیگرام دی گارڈین اور اور بھی بہت ساری نیوز سائٹس پر اس کے بارے میں بتایا گیا فیکٹ نیبر فور جو لیگل چیزیں ہوتی ہیں مطلب قانونی چیزیں جن کی قانون اجازت دیتا ہے وہ کتنی سٹرکٹ ہوتی ہیں ان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لو تو کیا ہوا کہ والمارٹ جو کہ دنیا کا بہت فیمس مارٹ ہے وہاں سے کسی نے کوئی چیز ہری دی نائنٹی ایٹ سینٹس کی مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے فور اگر کسی نے زیرو پوائنٹ نائن ایٹ پیسوں کا کچھ ہری دا اور وہ عورت جب کاؤنٹر پر چیک آؤٹ کر رہی تھی تو کاؤنٹر پر کھڑے آدمی نے اس سے ایک روپے لے لیے تو اب وہ عورت بلی کہ میرے دو پیسے واپس دو مجھے ابھی دو ابھی واپس چاہیے مجھے اور اس کاؤنٹر پر کھڑے شخص نے اس عورت کو دو پیسے واپس نہیں دیے مطلب کون کرتا ہے ایسا دو پیسے کیسے واپس کرے وہ پر فرنڈز آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسی وجہ سے ہی اس عورت نے والمارٹ کو سو کر دیا سو مطلب اس کے علاوہ لیگل ایکشن لے لیا صرف دو پیسوں کی وجہ سے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ عورت کیس جیت بھی گئی تو کیونکہ یہ ایک لیگل ایکشن تھا تو اسی وجہ سے والمارٹ نے اس عورت کو ایک سو ڈالر دیئے مطلب والمارٹ کو سولہ ہزار روپے دینے پڑے اس عورت کو تو فرنڈز مطلب ایک ایک چیز ایک ایک پیسہ بینک میں اگر آپ کہتے ہو کہ میرے پاس اکاؤنٹ میں 0.05 روپیز ہیں مطلب بینک میں کچھ بھی نہیں پر یہ جو 0.05 پیسہ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں یہ بھی ذمہ داری ہے بینک کی کہ وہ یہ پیسہ آپ کو واپس دیں مطلب پیسہ دیکھو کتنا میٹر کرتا ہے اور لیگل چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں اور فرنڈز ایسے انسیڈنٹس کے آپ بہت سارے آرٹیکلز بھی انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہو فیک نمبر 5 آپ سب نے گوگل میپ کا یوز تو ضرور کیا ہوگا تو گوگل میپ میں ایک موڈ ہوتا ہے سیٹلائٹ موڈ جس میں آپ کو ایکچول ایمیج مطلب کہ کیسا سین ہے اس جگہ کا اور بہت جگہوں پر 3D ویوز بھی ہوتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ سب کیسے کرتے ہیں تو فرنڈز یہ سارا ایک مشین سے کیپسر کیا جاتا ہے اور آج دیکھ لیں یہ ہے وہ گوگل میپ کی مشین اور اس میں اوپر یہاں پر 360 ڈگری مطلب ملٹیپل کیمراز لگے ہوئے ہیں جو کہ سارے انوائرمنٹ کے ڈیٹا کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اسی مشین سے جو ڈیٹا انہیں حاصل ہوتا ہے ان ڈیٹا کو کمپیٹر پروگرامز کے ذریعے ایک ساتھ اکھٹا کیا جاتا ہے اور پھر پبلک میں اسے دکھایا جاتا ہے انٹرسٹنگ رائٹ سپیک نوبر سیکس ماؤنٹین برڈ ماؤنٹین برڈ نام کی ایک برڈ ہے جو کہ بہت یونیک برڈ ہے اور اس برڈ کی ایک بہت ہی امیزنگ فوٹو کو ایک فوٹوگراف نے ریڈٹ پر پوسٹ کیا یہ دیکھیں اس ماؤنٹین برڈ کی فوٹو کو یہ برڈز یویلی تو بلو کلر کی ہوتی ہیں پر اس برڈ کا کچھ الگ ہی شیڈ ہے ایسے ہولوگرافک سا ہولوگرافک جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا ہولوگرافک ایسے بلو بلو بلکل ویسے ہی یہ بھی لگ رہا ہے ہولوگرافک کلر ہے ہولوگرام ٹائپ کا فیک نوبر سیمن ریبٹس ہر گوش کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں یہ ریبٹس یہ کیوٹ سے ریبٹس اور حبصورت سے ریبٹس لیکن فرنڈز کہ آپ جانتے ہیں کہ ریبٹس کی ایک قسم آتی ہے جس کا نام ہے جوائنٹ انگورہ ریبٹ اور یہ پوری دنیا کے سب سے کیوٹسٹ ریبٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کیوٹسٹ ریبٹ کی پوری باڈی پہ ایسے گول گول فر بھرا رہتا ہے اور مشکل سے اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں یا پھر اس کے کان اور اگر یہ کان اور آنکھیں ہٹا دی جائیں تو ایسے لگے گا جیسے کوئی ریبٹ نہیں کوٹن ہے is it amazing right fact number 8 اس image میں آپ اس کیڑے کو دیکھ سکتے ہیں اور اس famous کیڑے کے related بہت سارے articles بھی آپ دیکھ سکتے ہو انٹرنیٹ پہ 30 million years old praying mantis stuck ہوا ہے ایک ایمبر کے ٹکڑے کے اندر and yes آپ سوچو ذرا 30 million years مطلب پچھلے 300 کروڑ سالوں سے اس کیڑے کی باڈی ایسے ہی ہے and obvious سی بات ہے کہ یہ مر چکا ہے لیکن اس کی باڈی بلکل ویسی کی ویسے ہی ہے غزب بات ہے نا that's غزب fact number 9 کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کے گھر کے باتھروم سے جو پانی نکلتا ہے وہ جاتا کہاں ہے تو وہ جاتا ہے نالی میں نالی سے جاتا ہے گٹر میں گٹر سے پھر کسی بڑے نالے یا طلاب میں جا کے مل جاتا ہے اور پھر وہ نالا جا کے سمندر سے مل جاتا ہے تو friends اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گن نکلتا ہے کچرا ڈرٹ جو ہے وہ ultimately غائب نہیں ہوتا آپ کے گھر سے تو چلا جاتا ہے لیکن زمین پر کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے اور friends آپ تو جانتے ہوں گے کہ ندی نالوں کی یہاں پر کیا حالت ہوتی ہے ایسے گن بڑا رہتا ہے وہاں پر پانی میں تو اس image میں دیکھئے ایسے آسٹریلیا میں mash ڈرینز لگے رہتے ہیں ڈرینز کے end پر تو جو سب سے بڑے ڈرینز ہوتے ہیں مطلب جو بڑے نالے ہوتے ہیں ان پر یہ لگا رہتا ہے اور اسے اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ ہارڈ ڈرٹ کو بیچ میں ہی روک لیتا ہے پانی تو آویس سی بات ہے گزر جائے گا لیکن کم از کم یہ جو کچرا ہے یہ تو پانی میں جانے سے بچ جاتا ہے سمجھ رہے ہونا تو friends یہ دیکھو کتنا اچھا سسٹم ہے آسٹریلیا میں mash ڈرینز کا اور کیونکہ یہ سب سے زیادہ آسٹریلیا میں ہی پایا جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ آسٹریلین mash ڈرینز کے نام سے فیمس ہے مطلب دیکھو انوائرمنٹ کے لیے یہ کتنا اچھا ہے ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے fact number 10 اس image میں دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی industrial area ہو جیسے کسی factory سے smoke نکل رہا ہے اسمان کی طرف ہے نا لیکن friends اپنے phone کو ایک بار الٹا کر کے اس image کو دیکھیں ایک منٹ میں ہی سیدھا کر دیتا ہوں اس image کو یہ دیکھو اس image کو بھی optical alien کی طرح ریڈٹ میں پوسٹ کیا گیا تھا اور داراصل یہ پل کے نیچے جمی ہوئی آئس ہے مطلب برف ہے یہ جو پل ہوتے نا چھوٹے لکڑی والے وہ پل ہے یہ اور اس کے نیچے ایسے برف جمی ہوئی ہے اور اگر اس image کو ہم upside down کرتے ہیں مطلب الٹا کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی industrial city ہو واؤ fact number 11 کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے famous city کون سا ہے generally ہوتا ہے جیسے for example میں آپ سے کہوں کہ A سے کون سا پھل start ہوتا ہے A سے اس کا نام بتاؤ تو آپ کے mind میں فوراں سے آئے گا apple تو اسی طرح سب سے famous city کون سا ہے سب سے kind of public میں recognizable city تو وہ ہے new year United States of America کا new year تو اس image کو دیکھیں new year کوپر سے کچھ ایسا دیکھتا ہے یہ ایک شام کے وقت میں لی گئی تصویر ہے اور یہ شہر دنیا کے سب سے advanced شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے fact number 12 تو friends یہ جو screen پر آپ image دیکھ رہے ہو یہ دنیا کی سب سے پہلی photograph ہے I mean literally ایک friend scientist نے اس تصویر کو کھینچا تھا اور یہ photo ایک rooftop یعنی کے گھر کی چھت کی photo ہے جو کہ دوسرے گھر کی window سے بنائی گئی تھی اور اس image کو سال 1826 میں کھینچا گیا تھا مطلب آج سے قریب 200 سال پہلے اس image کو کھینچا گیا تھا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اس تصویر کو click کرنے کے لیے کتنے seconds لگے تھے آج کل کیا ہے آج کل تو click کر کے millisecond میں photo کھین سکتے ہیں لیکن friends آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس تصویر کو بنانے کے لیے 8 گھنٹے لگے تھے and this is a first photograph known to mankind اور اس photo کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا دوسرا اور یہ دیکھنا ہوگا یہ دیکھیں یہاں چھت کی سائٹ پہ آپ گھر دیکھ سکتے ہیں اور درمیان میں آپ پرانے زمانے کے چھوٹے سے گھر کا چھت بھی دیکھ سکتے ہیں روف ٹاپ اور دراصل اس image کو camera obscura نام کی ایک complex image capturing technology کے تھرو کھینچا گیا تھا مطلب اسے آپ camera ہی مان سکتے ہیں بات chemistry کے knowledge کو استعمال کر کے ہی اسے capture کیا گیا تھا bituman coated plates کے اوپر بہت سی complex چیزوں کو کر کے اور پھر اسے camera obscura میں ڈال کر چھے گھنٹے تک سورج کی روشنی میں چھوڑنے کے بعد یہ image capture ہوئی تھی مطلب finally یہ image تیار ہوئی تھی مطلب literally نہیں پر technicalی لوگ اسے image مانتے ہیں اور اب اگر color photograph کی بات کریں تو دنیا کی سب سے پہلی color photograph آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو multiple colors نظر آ رہے ہوں گے اور اس image کو Thomas Sutton نے سال 1861 میں کھینسا تھا اور friends جو پہلا camera commercial کیا گیا تھا سب سے پہلا camera تو وہ یہ تھا the georox denguery type and this is the world's first commercial camera introduced in the world اور پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا cameras بھی advance ہوتے گئے تو friends یہ تھے ہمارے آج کے interesting facts ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل fact man کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور comment box میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں next ویڈیو میں be careful be safe and stay home اللہ حافظ